اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینفقون فی الصرائی والضرائی والقادمین الغیذ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں میں کچھ خاص بندوں کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے ان خاص بندوں کے لئے جنت تیار کر دیا ہے اور وہ ہمارے خاص بندے جنہیں ہم متقی کہتے ہیں آبادود کمے سے ایمان والے جنت متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے اور اس آیت میں جب ہی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تعالی نے تین صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ تین کام جن کے اندر ہو جو بھی یہ تین کام اپنے زندگی میں کر لیں اللہ تعالی ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اب وہ کون سا کام ہے کتنا بڑا کام ہے کہ جس کا اتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے کہ اللہ ان کو دوست بنا لیتا ہے ارشاد فرمایا پہلا کام تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں چاہے خوشحالی آئے یا بدحالی آئے وہ اللہ کے دیو ہوئے چیزوں کو اللہ کے نام پر خرج کرتا ہے گزرشتہ جمعہ یہ بات آئی تھی کہ انسان کی زندگی میں دو ہی حالات عموماً ہوتے ہیں یا تو خوشحالی ہوتی ہے یا بدحالی ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے یا تنگی ہوتی ہے فرمایا ان دونوں حالتوں میں اس سے جتنا بھی ہو سکے وہ خرج کرے یہ خرج کرنا یہ اللہ کو بے انتہا پسند ہے کہ بندہ ان چیزوں کو جو اللہ تعالی نے انہیں دیا ہے اس کو وہ دوسروں پر خرج کرتا ہے انسانوں کا مزاج عام طور پر الگ ہے انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ اس کی زندگی میں جب خوشیوں کا موقع آتا ہے تو وہ بے دریغ خرج کرتا ہے پھر اس وقت میں وہ خرج کے لیے کچھ نہیں دیکھتا ہے کہ ہماری بسات کیا ہے جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ چادر جتنی بڑی ہو پاؤں اتنا پھیلاؤ نہیں جب خوشیوں میں وہ بہنے لگتا ہے تو وہ چادر کو پھاڑ کر پیر باہر نکال دیتا ہے بہت خرج کرتا ہے یا پھر ایک دوسرا موقع ہوتا ہے جب بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ خرج کرتا ہے قرآن پاک کیس آیت میں ان دونوں خرچوں کا کوئی ویلو نہیں ہے کوئی اعتبار نہیں وہ اللہ کے نظر میں خرج کرنا ہے ہی نہیں جس پر کوئی انعام کا وعدہ ہو مثال کے طور پر شادی بیعہ میں اگر کوئی دس لاکھ روپیا خرچہ کر دے اور پھر وہ شریعت کی روشنی میں پتا کرے کہ اس کی اس دس لاکھ روپے خرج کرنے پر اسے دس پیسے کا ثواب بھی ملا کی نہیں ملا ہے تو میں صاف لفظوں میں مسجد کے محراب سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ شادی بیعہ کے موقع پر جو دس لاکھ روپیا خرچہ ہوتا ہے اس دس لاکھ کے بدلے میں دس پیسے کا ثواب بھی نام ہے عمال میں نہیں لیتا کوئی سوال نہیں اللہ کی نظر میں وہ خرج کرنا ہے ہی نہیں وہ تو صرف اور صرف اپنے دولت کی نمائش ہے غلط کہہ رہا ہوں یہی موقع ہوتا ہے جب انسان اپنی دولت کو دکھلاتا ہے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے یا میرا دل کتنا بڑا ہے اور میں کتنا خرج کر سکتا ہوں اس کا اللہ کی رضا سے کوئی لینا دینا ہے ایک دوسرا موقع انسان کی زندگی میں آتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے موت کو سب سے بڑی مصیبت مانا جاتا ہے اس وقت میں پھر انسان اپنی تھیلی کا مو کھولتا ہے اور جی بھر کے خرچ کرتا ہے سچی بات یہ ہے کہ اس خرچ کا بھی کوئی اعتبار اللہ کی نظر میں نہیں اللہ کے ہاں اس پر کوئی عجر و سباب کا کوئی وعدہ نہیں آپ کا جی چاہے جہاں آپ پوچھ لیں جہاں معلوم کر لیں کہ کسی کے مرنے کے بعد جو کچھ ہمارے ہاں خرچ ہوتا ہے خوب ہوتا ہے باسلاحیت لوگ تو کرتے ہی ہیں بے سلاحیت لوگ بھی کہیں نہ کہیں سے خرچ کرتے ہیں اس پر کیا سواب ملتا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نفی میں جواب ملے گا کچھ نہیں لیکن پورے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جس خرچ کا شوق دلایا ہے اپنے بندوں کو ایمان والوں کو جس خرچ پر اُبھارا ہے ترغیب دلایا ہے اور بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے وہ خرچ دوسرا خرچ ہے وہ زندگی کے ہر حال میں جس کو نر اپنے وہ کہتے ہیں عام طور کی جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی میں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ خرچ کریں اگر اللہ نے فراخی دیا ہے کچھ حالی عطا فرمایا ہے تو اس کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے جمع کر کے رکھنا اسلام میں منع نہیں ہے اسلام میں مال کمانا منع نہیں ہے لیکن اس میں سے خرچ نہ کرنا اس کو برابر گنتے رہنا اس کے برابر بڑھ جانے کی فکر کر لینا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ چاہتے ہیں کہ اس میں تم خرچ کرتے رہو جتنا ہو سکے اور اگر تنگی ہو اس تنگی کی حالت میں بھی تم جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے اتنا خرچ کرتے رہو اللہ کو یہ پسند ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ خرچ کرنے کا میعار کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اسلام میں کتنے خرچ کرنے کا ویلو ہے آپ اس کو دیکھنا چاہیں سرکار دعال محمد مصطفی محمد مصطفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ ایک مومن بندہ خلوص دل کے ساتھ اس کی بسات کچھ نہیں ہے ایمان کی دولت ہے اللہ کے راستے میں کچھ کر لینے کا شوق ہے اس کی بسات صرف ایک خجور کی ہے ایک خجور ایک خجور اپنے ہاتھ سے کسی بھی ایمان والے کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے کہ میری طرف سے قبول کر لو وہ اوپر والا دیکھ رہا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خجور جو ایک ایمان والے نے دوسرے ایمان والے کے ہاتھ پر رکھ دیا اس کو دے دیا اس نے کھا لیا تو وہ خجور اللہ کے ہاتھ پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر اپنا دوسرا ہاتھ اس پر رکھ کر اس ایک خجور کی پرورش فرماتے ہیں جیسے تم دنیا میں کسی کی پرورش فرماتے ہیں اور وہ بڑھتے 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 تمہارے اللہ کے ہاتھ پہنچنے تک وہ احد کے پہال کی برابر بن جاتا ہے ایک خجور پھر وہ اللہ کے ہاتھ پہنچے گا زندگی کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے کاموں کا حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سارے عامال پیش کیے جائیں گے اور یہ کھڑا دیکھ رہا ہوگا کہ میری تو نیکیاں گھٹ رہیں میری زندگی کے بدعمالیاں تو بڑھ رہی ہیں اب اگر یہ پلہ جھک گیا تو میں کہاں جاؤں گا یہ اندر سے گھورا رہا ہوگا اور اخیر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے اس کی وہ نیکیاں جو ہمارے یہاں ریزرف کھاتے میں رکھی ہوئے ہیں لاکر اس کے نیکیوں کے پلے پر رکھ اب یہ چوکنہ ہو جائے گا کہ یہ میری کونسی نیکی اللہ کے ریزرف کھاتے میں رکھی ہوئی ہے جو فرشتے لا رہا ہے وہ دیکھے گا وہ حد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں فرشتے لے کر آئیں گے اس کے نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے اور اگدم سے وہ جھک جائے گا اللہ فرمائیں گے خوش ہو گیا چل جنت میں جا تو وہ بھوچکہ ہو کر پوچھے گا میرے اللہ ہم نے اتنی نیکیاں کب کیا یہ کہاں سے آ گئی ہیں تو پھر اللہ یاد دلائیں گے تو فلا موقع پر کھو نے ایک خجور صدق دل سے اللہ باستے دنیا دکھانے کے لئے نہیں نام کمانے کے لئے نہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے ایک خجور خرچ کیا تھا فلا موقع پر میں نے اس کی پرورش کیا ہے اس کو بڑھایا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے اضعافہ مضاعفہ دیکھ کتنی بن گئے جا جنت میں کسی کو کہتے ہیں ینفقون فی السراء والدراء جب اسے خوشیوں کا موقع ہو خوشحالی کا موقع ہو تب تم وہ کرے جتنا کر سکتا ہے اگر خوشحالی نہ ہو تنگ دستی ہو پریشان حالی ہو تب بھی اس سے جتنا ہو سکے وہ خرچ کرے یہ اللہ کو بہت پسم ہے پورے قرآن پاک میں خرچ کرنے کی کتنی تاقید کس کی سنداد میں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُمْ فِيَقُوا مِمَّا تُحِبُونَ لوگوں تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے ہو یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ جو تم کو پسند ہے جس کو تم پسند کرتے ہو بہت خوش ہوتے ہو اتنا جمع ہے اتنا جمع ہے اتنا جمع ہے اس کو تم پسند کر رہے ہو فرمایا اس کو خرچ کرو اگر تم خرچ نہیں کروگے تو تم نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتے ہو لَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُمْ فِيَقُوا مِمَّا تُحِبُونَ تم نیکیوں کو پا نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم خرچ نہ کرو ان چیزوں کو جس کو تم نے پسند کیا ہے اپنے دن اللہ تعالی نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ طِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْلَ السَّحِرِ وَالصَّائِلِينَ وَفِالْرِقَابِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَعَتَى الزَّكَاةِ وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَاءِ وَالضَّرَّا وَحِينَ الْبَعْصِ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ ادھر مو کر لیا تو نیکی ادھر مو کر لیا تو نیکی تم نے انہی چیزوں کو تو نیکی سمجھا ہے نا نماز پڑھ لیا تو نیکی قرآن پڑھ لیا تو نیکی انہی چیزوں کو تم نیکیاں سمجھتے ہو اللہ فرما رہے ہیں لَيْسَ الْبِرَّا یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ پچھم کی طرف کر لو یا پورا کی طرف وَلَاكِنَّ الْبِرَّا لیکن نیکی ہے کیا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان لائے قیامت پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے اللہ کے نبیوں کو مان لے وَآَتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى اور جو مال رکھا ہے نا اب بہت دل کو پسند ہے محبت کرتا ہے اپنے مال سے اس کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر زبِ الْقُرْبَى وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى مال کو خرچ کرو جس کو تم پسند کر رہے ہو اپنے رشتہ داروں کو دو وَالْيَتَامَا یتیموں کو دو وَالْمَسَاقِينَ جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی دو وَفِ الرِّقَاب جو قرضوں میں ڈوب گئے ہیں ان کے قرضوں کو بھی ادا کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو جو وعدہ کر لیا کسی سے اس کو پورا کرو اور اگر مصیبت آئے پریشانیاں آئیں صبر کرو قُلَائِكَ الْلَذِينَ الصَّدَقُوا یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں اس آیت میں متقیوں کے لمبی صفات بیان کیا گیا اور جس آیت کو میں نے آج موضوعِ گفتگو بنایا ہے اس میں تین عمل بتایا گیا ہے اس تین عمل پر بڑا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ اس کو دوست بنا لیتا ہے اس میں ایک بات میں نے عرص کیا کہ اللہ کے نام پر خوشحالی اور تنگی میں خرچ کر ہمیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اور کہتے بھی ہیں جب اللہ دے گا تو دیں گے جب اللہ دے گا تو دیں گے تو سیرت کی ایک بات سن لیجیے سن چکے ہوں گے اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے بہت پیارے نوازے دونوں بیمار پڑ گئے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بیمار پڑ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر ان پیارے نوازوں کو دیکھنے کے لیے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کی محبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں اپنا سر رکھ کر کے رونے لگ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں آج بیٹی کے اس حال کو دیکھ کر پیارے نبی پر کیا گزری ہوگی کہ کوئی بتانے کی بات نہیں اگر آپ بھی دل والے ہیں آپ بھی صاحب اولاد ہیں آپ کو خوب اندازہ ہوگا فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگ حضور تو سب کچھ جانتے تھے اپنے بیٹی کے گھر کا حال اپنے داماد کا حال سب جانتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تم بھی اور علی تم بھی دونوں منت مان لو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے بیٹوں کو صحت عطا فرما دیجئے تو ہم تین روزہ رکھیں گے منت مان حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہمان ہمانے دل ہی دل میں نیت کر لیا کہ یا اللہ میرے بچوں کو صحت عطا فرما دیجئے تو ہم تین روزہ رکھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ دونوں کام ہے بتاؤ کہ یہ اون ہے اسے لے جاؤ ساف کر کے لے آؤ تمہیں تھوڑا سا جو دیں گے جو پتہ نہیں آپ لوگ جو جانتے ہیں کہ نہیں گہوں کی دوسری شکل ہوتی ہے جو گہوں سے سستہ ہوتا ہے وہ لے آئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ یہ اس اون کو صاف کر دو وہ صاف کر کے لے گئے تو تھوڑا سا جو دے دیا شمعون یہودی نے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ لے کر آئے گا کہ یہ جو ملی ہے مزدوری میں اسے پیس لو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے روزہ کی حالت میں اس جو کو پیسا چکی میں آٹا تیار ہو گیا اس سے کچھ روٹیاں بن گئیں افطار کا وقت ہو گیا تو روٹیاں لے کر بیٹھے کہ افطار کریں گے ابھی افطار کر نہیں پائے تھے کہ دروازے پر سے ایک آواز آئی کہ میں یتیم ہوں بے سہارہ ہوں آپ خانوادہ نبوت کے لوگ ہیں مدد کر دیجئے اب علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ہم دونوں ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے ہیں ایک تقادہ یہاں موجود ہے کہ دن بھر کے روزے سے ہیں دوسرا تقادہ یہ ہے کہ وہ یتیم دروازے پر آواز لگا رہا ہے تو ان کو فیصلہ کرنے میں دیل رگی نہیں فرمایا دے دو ہم تو پانی پی کر ہی روزہ رکھ لیں اور وہ اٹھا کر روٹی سب کی سب یتیم کو دے دیا کل دو روٹی تھی اتنا جو ملا تھا کہ دو روٹی بنی تھی اب ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کتنی پدلی تھی کتنی چھوٹی تھی اگر دو روٹی لکھا ہے سیرت کے کتاب دے دیا بات ہو گئی آئی گئی ہو گئی نارمل ہو گئے پانی پی لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی میں وہ طاقت اتا فرما دیا جو آج ہم کو مرغن کھا کے بھی نصیب نہیں ہوتا آج جو ہم کو پھل فروٹ کھا کے بھی نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی سادے پانی پر وہ طاقت روحانی اتا فرما دیا مگر کچھ نہیں فکر کیا اگلے دن پھر روضہ رکھ لیا تین دن کا روضہ مانت اگلے دن کا پھر روضہ رکھ لیا پھر اسی طرح حضرت علیہ ارضی اللہ عنہ اسی شمون کے پاس گئے اور مزدوری کے لیے کچھ کام لے آئے اور جب مزدوری کر کے انہیں کچھ کھجک وہ جو مل گئی تو لاکہ دے دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پھر پیسا پھر روٹی تیار کیا شام کو پھر وہ روٹیاں لے کر بیٹھے افطار کرنے کے لیے اب باہر سے آواز آئی کہ میں مسکین ہوں بے سہارہ کوئی سہارہ آپ تو خانوادیں نبوت کے لوگ ہو سخی لوگ ہو ہماری مدد کر دو تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہو رہا ہے یقیناً یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور ہمیں اس امتحان میں نمبر کم نہیں لانا ہے اٹھا کر اس بے سہارہ مسکین کو دے دیا اور روٹی لے کے چلا گیا پھر پانی پی ریا پھر نارمل ہو گئے تیسرا روزہ رکھا پھر ایک نقشہ سامنے آ گیا پھر وہ مزدوری کر کے جولے آئے پھر پیس آ گیا روٹی پکائی گئی پھر افطار کے لئے بیٹھے آج تیسرا دن آئے اب دروازے پر سے افطار کے وقت میں آواز آتی ہے کہ ابھی بدر کے قیدی لوگ جو چھوٹے ہیں اس میں سے میں ایک قیدی ہوں ابھی ابھی قید خانے سے نکل کے آیا ہوں ابھی مجھے اپنے گھر پہنچنا میرے پاس اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے آپ میری مدد کر دو کہ ہم کچھ کھا تو لیں قیدی ہوں بدر کا قیدی ابھی چھوٹ کے آیا ہوں سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا دور اٹھیں اٹھا کر اس کو دے دیا یہ عمل تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور اللہ کو کتنی خوشی ہوئی ہے کہ فورا جبریل علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا کہ میرے نبی کے پاس جاؤ اور اللہ کا یہ پیغام لے جاؤ سنا دو پران پاک میں ہے سورہ زہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَىٰ خُدِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَاسِرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا وہ وہ لوگ ہیں جو کھلاتے ہیں کھانا اللہ کے محبت میں مسکین کو نمبر ایک وَيَطِيمًا اور یتیم کو نمبر دو وَاسِیرًا اور قیدی کو نمبر تین کھلاتے ہیں کھانا اللہ کی محبت میں اور کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تو اللہ واسطے کھلا رہے ہیں ہم نام کمانے کے لئے نہیں کھلا رہے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم اللہ کے واسطے کھلا رہے ہیں لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا نہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس پر بدلہ دے اور نہ کوئی ہمیں تھینک کہے ہم شکریہ کے بھی ضرورت نہیں ہمیں کہ کوئی ہمارا شکریہ آدھا کرے ہم یہ گام اللہ واسطے کیا ہے اب سمجھ میں آیا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہ رہے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں فِي الصَّرَّا اِوَضَّرَّا خوشحالی کے حالت میں بھی اور پریشانی کی حالت میں بھی سمجھ میں آیا کہ پریشانی کے حالت میں خرج کیسے ہوتا ہے بھوک کا احساس تو انہیں بھی تھا ضرورت تو انہیں بھی تھی مگر قرآن پاک کو انہوں نے پڑھا تھا اور قرآن پاک کے مطالبات کو انہوں نے سمجھا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام کی ضرورت ان کو بھی تھی کہ ہمیں بھی انعام ملے تو انہوں نے عمل کر کے دیکھ لیا ہے اب قرآن پاک کے اس آیت کو پھر سے ہم پڑھتے ہیں جو میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ متقیوں کی تین صفات میں پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے کو خوشحالی میں بھی خرج کریں اور تنگی میں بھی خرج کریں اور خرج کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مسجد کے گیٹ پر جو کھڑا ہوا ہو آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے ضرورت آپ کے رشتہ داروں میں بھی ضرورت مد ہو سکتا ہے آپ کے پڑوسی اور محلے میں بھی ضرورت مد ہو سکتا ہے آپ ان کو بھی جتنا دے سکتے ہیں ہوتنا دیں ان کا خرج کریں شادی کا انتظار نہ کریں کہ جب شادی ہوگی تب بلائیں گے حقیقہ ہوگا تب بلائیں گے کوئی مرے گا تب بلائیں گے نہیں زندگی کے ہر دن ہر عمل ہر موڑ پر خرج کرتا ہے تو اسری صفت فرمایا والقاذمین الغیز والقاذمین الغیز غصہ کو پی جانے والے لوگ غصہ کے لئے دو لفظ کا استعمال ہوتا ہے غیز اور غزب غیز اس غصے کو کہتے ہیں جس کے بعد بدلہ لینے کی کا ارادہ ہو بدلہ لینے کی گنجائش ہو اس کو غیز کہتے ہیں اور یہ صرف مخلوق کے لئے ہے اللہ کے لئے غیز کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا ہے دوسرا لفظ ہے غزب وہ اللہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور انسانوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے غزب میں بدلہ لینے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے غیز میں بدلہ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے فرمایا کہ جو غیز کو پی جاتا ہے غصے کو پی جاتا ہے وہ اتنا بڑا کمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اتنے بڑے وعدیں فرمایا قادمین الغیز غصہ کو پی جانے والا حدیث پاک میں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من قذب الغیدہ وہو یقدر علا انفاذہی ملا اللہ قلبہو امنن و ایمانن جس نے جو غصہ کو پی گیا حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے اتنی طاقت اور صلاحیت اس کے بعد موجود ہے انتقام لے سکتا ہے مگر وہ غصے کو پی رہا ہے پی جاتا ہے برداشت کر لیتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھر دیتے ہیں امن سے اور ایمان سے امن سے اور ایمان سے اتنا بڑا ایرام ہے غصے کو پی جانے پر امن دل میں آج جو بے چینی ہے نا سب کے دل میں ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا دل گھبرا رہا ہے ہمارا دل بے چین ہو رہا ہے اتمنان نہیں مل رہا ہے دیکھئے ایمان کا نسخہ امن کا نسخہ سکون کا نسخہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی کسی پر تم کو غصہ آئے اور تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو مگر تم بدلہ نہ لو اس کو معاف کر دو تو تمہارا دل اللہ تعالی امن سے بھر دیں گے اور ایمان سے بھر دیں گے آج ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے امن بھی ہمارے پاس نہیں ہے ایمان کی بھی بہت کمزوری ہے اور یہ دونوں ملے گا کب جب ہم کسی کمزور کے اوپر جب غصہ آئے ہم بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اسے معاف کریں غصہ کو پی جائیں سرکار دعالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے دریاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ طاقتور معنی پہلوان کون ہے طاقتور کون ہے صحابہ نے حضرت کیا حضور ہم میں سے جو دوسرے کو پٹک دے پچھاڑ دے غالب آجائے وہ طاقت والا ہے وہ پہلوان ہے حضور نے فرمایا نہیں غلط صحیح جواب یہ ہے کہ جب تم کو کسی کمزور پر غصہ آئے اور تم غصہ کو پی لو تو سمجھو کہ تم بہت بڑے بہادر ہو پچھاڑ دینا یہ کوئی بہادری نہیں ہے اپنے آپ پر قابو پا لینا بہت بڑی بہادری ہے یہ پوری دنیا میں امن کا ایک نسخہ ہے جو سرکار دعالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور قرآن پاک میں ہمیں سکھایا گیا اس لئے کہ اگر بدلہ لینے کا سلسلہ چلانا تو کبھی رکھنے والا کوئی نہیں پھر تو یہ پوری دنیا غارتگری کا بازار بن جائے گی لوٹ مار قتل غارتگری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اگر تمہارے اندر معاف کر دینے اور غصہ پی جانے کے جدبہ پیدا ہو جائے تو قدم قدم پر سکون نصیب ہوگا اور ہر جگہ امن و سلامتی ہو اور تیسرا فرمایا فرمایا معاف کر دینا وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ لوگوں کو معاف کر دینا اس لئے کہ اب ایک انسان سارے انسان اس زمین پر ہیں تو قدم قدم پر ایک انسان کو دوسرے انسان سے کچھ نہ کچھ تو تکلیف پہنچتی ہو تو فرمایا کہ جب تکلیف پہنچے تو معاف کر دو اف یہ صفات اللہ کی ہے معاف کرنے والا کون ہے اللہ اور اگر کوئی بندہ اس عمل کو اپنا لے کہ وہ بھی دوسرے کو کمزوروں کو معاف کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاف کرنا تو میرا کام ہے جب میرے بندے نے میرے بندے کو معاف کر دیا ہے تو میں کیسا مالک ہوں اور میں کیسا غفور الرحیم ہوں کہ میں اپنے بندے کے کسی عمل پر اس کو پکڑ کروں جا میں نے تجھے سب معاف کر دیا تیزے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں دو پہر کے وقت میں کہیں قیام ہو گیا جنگل میں پڑا ہو گیا گرمی کا موسم تھا پیڑ کے سائے میں لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو یوں لٹکا دیا وہ پیڑ کی ڈالی میں تھکے ہوئے تھے لیٹے تو آنکھ لگئی صاحب اکرام ذرا دور دور میں تھے وہ ایک جگہ اتنا گھنا سایا نہیں تھا کہ سارے صاحب اکرام ایک جگہ ہوں جو صاحب اکرام ساتھ میں تھے وہ مختلف پیڑوں کے نیچے ادھر ادھر دور میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آرام فرما رہے تھے ایک پیڑ کے نیچے سائے میں وہ تلوار لڑکی تھی کوئی دشمن تا کر رہا تھا اس کی نظر پڑی اس نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے چل کے آنکھ کام تمام کر دو وہ چھپکے سے آیا صاحب اکرام کی بھی آنکھ لگی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنکھ بند کر کے لیٹے ہوئے تھے وہ تلوار اس نے فٹاک سے اتار لیا اور اتار کر کے ایک بار نیام سے دکالا جھناکے سے اور پوچھا بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا بتاؤ کون بچائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک کھل گئی آپ نے دیکھا کہ یہ تو دشمن ہے اور میرا ہی تلوار لے کر ہم ہی پروار کرنا چاہتا ہے اور ہم سے پوچھ رہا کہ کون بچائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت بابرکت سے فرمایا اللہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ رسالت والی آواز اس یقین ایمان والی آواز جب نکلی اللہ تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی وہ تر 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 کانپنے لگا اور تلوار نیچے گر گئی پس فوراں حضور پان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبضہ پر ہاتھ رکھا اس کو اٹھایا اور فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے اب ہم سب لوگ اپنے دل سے پوچھیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ بغیر پوچھے اس کی گردن اڑا دیا جائے اس نے اللہ کے نبی پر تلوار اٹھایا اللہ کے نبی کی تلوار کو اٹھایا ہے اور چلایا ہے اب پوچھتا کون بچائے گا اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھ رہا آج وہ بھیڑیا کی طرح کھڑا ہوا دم دوایا آپ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تلوار ہے ایک جھٹکے میں اس کی گردن کہاں سے کہاں جاتی اب وہ کہنے لگا کہ آپ تو بڑے شریف ہیں شریفزادیں ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جا تجھے معاف کیا جا تجھے معاف کیا امت کو بتا دیا کہ تمہارا سبق یہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی روشنی میں کہ تم اپنے سامنے جب مغلوب کو دیکھو جو تمہارے قابو میں آ چکا ہے تم اس کو بھی معاف کر دو ریزلٹ بہت اچھا آنے والا ہے وہ ایمان لے آیا وہ ایمان لے آیا ایمان تلوار سے نہیں پھیلا ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے اسلام انہی اخلاق سے پھیلا ہے اس اخلاق کی ہمارے اندر بے انتہا کمی ہے ہم نے پرانے پاک کے ان اسباق کو بھلا دیا ہے ہم صرف جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جنت کی امیدیں لگا کر زندگی گزار رہے ہیں لیکن جو جنت کے جانے کا نسخہ سب ہے قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا اس نسخے سے ہماری دوری بنی ہوئی ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نمبر ایک تم خوشحالی بدحالی میں خرچ کرو جتنا ہو سکے خرچ کرو غصے کو پینے کی عادت ڈالو غصے کا نافذ کر لینا کمزوروں سے بدلہ لے لینا ہو سکتا ہے کہ کہیں پر وہ جائز بھی ہو اور غصہ آنا تو فطری بات ہے غصہ تو جانوروں کو بھی آتا ہے اور وہ انسان جو مختلف اناثر سے بنا ہے اس کے اناثر میں آگ بھی موجود ہے تو غصہ کیوں نہیں آئے گا غصہ تو آنا ہی ہے اگر غصہ نہیں آئے گا تو یہ جہاد کے میدان میں بھی نہیں جا سکے غصہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتا تھا جب کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کو کرتا دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا غصہ آتا تھا کہ آپ کے چہرے انور اتنا سرخ ہو جاتا تھا جیسے کہ انار نچوڑ دیا گیا ہو آپ کے رخصار مبارک پر اتنا سرخ ہو جاتا تھا اس وقت میں جب کوئی اسلام کے حکموں کو ٹوٹتا ہوا اللہ کے نبی دیکھتے تھے قصہ آتا تھا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ماف کرنا سکھایا ماف کیا اور ماف کرنا سکھایا وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ماف کر دینے والے اللہ فرماتے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یہ تو احسان ہے یہ تو بہت بڑا نیک کام ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لے اگر پوچھا دائے جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہر آنکھ اٹھے گا ہر زبان کھلے گی ہم بھی بنیں گے ہم بھی بنیں گے تو بننے کا تو نسخہ یہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیر مطاف فرمائیں آخر زبان